بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شراب نوشی حلاکت و بربادی قسط نمبر گیارہ بہت ضرورت ہے کہ حضرات اولیاء کرام کی مشن کا احیاء ہو ریوائی وال آف اولیاء's mission اس میں ہر ایک اپنا حسب استطاعت حصہ ڈالے اپنی اور اپنے متعلقین کی اصلاح کا فکر ہو دوسروں پر تنقید و تنقیص کے تیر چلانے کے بجائے اپنے آمال کا فکر ہو وقتی جذباتیت سے بالاتر رہ کر امت اور انسانیت کے وسیطر مفادات کے لیے تعمیری سوچ کی عادت بنائیں اس لئے کی یہی تو دعیانہ کردار ہے جس کی اثر حاضر میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری ریاست تحجیب و تمدن ثقافت و سیاست اور مذہبیت کے حوالے سے ایک حساس ریاست رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس ریاست کے کچھ قانونی و سیاسی اور مذہبی تحفظات ہیں جن کی مختلف ذرائع سے بار بار یقین دہانی کرائی جاتی ہے مگر افسوس ہے کہ عرصہ دراز سے ہماری سارے تحفظات غیر یقینیت کے شکار ہو رہے ہیں ریاست کی مختلف نو حساسیت کو ختم کر کے آہستہ آہستہ اس کو بے حس کیا جا رہا ہے جس کا احساس ہر درد مند پر امن شہری اور صحب بصیرت مسلمان کو ہے آٹھ اور تمدن کے نام پر نیز مختلف ثقافتی پروگراموں کے ذریعے سے کشمیر کے ان امتیازات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اردو یہاں کی سرکاری زبان ہے مگر اب یہ زبان اجنبی بنتی جا رہی ہے ہمارا سارا اسلامی اور اخلاقی اور امن پر مشتمل لیٹریچر اردو میں ہے جب زبان ہی ختم ہو گئی تو یہ سارا لیٹریچر ختم ہو جائے گا نیز سرکاری سکولوں میں اردو کی نسابی کتابوں میں جو تھوڑی سی اسلامیت کے رمک تھی وہ اب کہیں نہیں دکھائی دے رہی ہے ادھر ادھر ہمارے کشمیر میں شراب اور نشاور چیزوں کا چلن عام ہو رہا ہے ساتھ ساتھ زرد صحافت بے دین سیاست اور خدا بیزار زرائے ابلاغ کے لائن سے جو بے دینی اور بددینی اور بے شرمی اور بے ہجابی کا ایک زبردست سیناب آ رہا ہے وہ واقعی ہر حساس دل کے لیے سوہانے روح ہے بس ہم تو یہی کہیں کہ اپنے حال اور مستقبل کو بچانے اور اسلامیان کشمیر کے تحفظ کے لیے علاج و مال جاہ تعلیم و روزگار جیلو میں بند لوگوں کے ساتھ ظاہری حمدردی یتیموں بیواوں اور بے سارا لوگوں کے ساتھ مصنوعی گم خاری کے لائن سے اس وقت مختلف ایجنسیاں اور انجیوز کام کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے عیسائیت اور قادیانیت کی تبلیغ ہو رہی ہے مفدواؤں کی تقسیم ہو رہی ہے میڑکل کیمپوں اور سنت و حرفت کے مختلف سنٹروں میں کام کرنے والوں ٹھیک ہے رفعہ آمپا کے کام کریں مگر ان کے پیچھے ایک مشن ہے عیسائیت اور قادیانیت اسے بچنا ہے نیز مختلف سنٹروں میں فیلوشپ کی لالچ دے کر ان کے ذریعے سے عیسائیت کے ان تنخہ دار ملازموں سے محتاط رہیں مہرحال امن کے دشمنوں سے اسلام کے دشمنوں سے ملک اور ملت کے دشمنوں سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کر لیں یہی وقت کی پکار ہے آواز ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ